مل بھر میں کورونا کی مذبت کیسز کی شرح اور اماعت میں اضافے کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی نے کورونا کی چوتی لہر کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے صوبہ سندھ میں بھی کورونا کیسز کی شرح 13 فیصد سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ کورونا متاثرین میں اماعت کی شرح میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کراچی میں چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے مذبت کیسز کی شرح چوبیس آشاریہ نوازی فیصد ریکارڈ ہوئی ہے ایک دن میں دو ہزار نینانوے افراد کورونا کا شکار ہوئے ترجمان میکمہ سہت کے مطابق کراچی میں آٹھ ہزار چار سو چونتیس افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے دو ہزار نینانوے افراد میں کورونا کے مذبت آنے کی تزدیق ہوئی کراچی ہیدراباد کی علاوہ سن کے دیگر ازلا میں کورونا مذبت کی شرح چار آشاریہ دس فیصد رہی سن میں چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے بائیس چوالیس افراد انتخال کر گئے حکومت سن کی جانب سے جاری حکامات کے بعد انڈور اور آؤٹڈور تمام استعمال ریسٹورانس پر کھانے پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے عام کاروبار شاپنگ مالز دپارٹمنٹل سٹورز کو شام چھے وجہ کاروبار بند کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسیز ہسپتالوں میں انتہائے نگہتاش کی سہولیات کی کمی اور شرح اموات میں اضافے کے باعد شہریوں اور دکانداروں سے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کیلئے قانون نافذ کرنے والے داروں سے مدد دی جا رہی ہے